اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں برکل چھتاک ہوں اللہ کا شکر ہے جناب اور کافی دنوں کے بعد آج میں بلاغ اپلوڈ کر رہی ہوں آج کل پتہ نہیں کیوں لیزی ہوئی ہوں بلاغ اپلوڈ کرنے کا برکل دل نہیں کرتا ہے ایکچلی اپلوڈ کرنے کا کیا میں شوٹ بھی نہیں کرتی بلاغ کو پتہ نہیں ایسا کیوں ہوں ہے شاید نظر لگی ہے لیکن میں سچ میں بتا رہی ہوں میرا بلاغ بنانے کا دل نہیں کرتا آج کل خیر جناب پھر بھی میں کہتی ہوں چلو اب کچھ نہ کچھ تو اپلوڈ کرنا پڑے گا کچھ ایسا ہے کہ میں رہ بھی نہیں پاتی ہوں خیر جناب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ لائے تھے میرے بہنوئی اور یہ بہت مزیدار قسم کے قطلب میں تھے اور ان کو جناب خیر یہ لائے تھے دن کے ٹائم پہ ایک دن اور پھر اگلے دن صبح ہم ناشتے میں یہ کھا رہے ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے اوئل ڈالنا ہوتا ہے تبہ کے اوپر اس کے بعد ان کو ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائے کرنا ہوتا ہے ہلکا سے جیسے شیلو فرائے ہوتے ہیں اس طرح اور یہ اچھے سے کرسپی ہو جاتے ہیں جب یہ کرسپی ہو جاتے تو پھر بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ میں ایک مزیدار قسم کی بات شیئر کرتی ہوں یہاں پہ تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ میری بہن آئی ہی ہے رہنے کے لیے میرے گھر میں ماشاءاللہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے لانگ ویکنڈ ہوئے تھے تو لانگ ویکنڈ جب ہوئے تھے دو تو پھر میری سسٹر آئی تھی اور یہاں پہ رہی بھی تھی کیونکہ سٹرائک دے تھے کچھ چھوٹے بچوں کے اور اس وجہ سے پھر سکولوں میں چھوٹیاں تھے دو ایکسٹرا مطلب دو ویکنڈ کی ہوگی اور دو ایکسٹرا ہوگئی تو کافی لمبا ویکنڈ ہو گیا تھا تو اس لیے پھر میں نے اپنی سسٹر سے کہا تھا کہ پلیز آ جاؤ مطلب بس آ جاؤ اچھا اس لیے بھی میں چاہ دی تھی کہ وہ آ جائے کیونکہ میں گاڑی پاس ہو گئی ہوں تو گاڑی پاس ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں پہلے ایسا تھا کہ میری گاڑی پاس نہیں تھی تو جب بھی میری بہن آتی تھی نا تو ہم بس ویٹ کرتے تھے کہ کب ساجد اٹھیں گے تو پھر ہم لوگ کہیں باہر جائیں گے لیکن اس بار ایسا نہیں تھا اس بار میں نے گاڑی پاس کی ہوئی تھی اور ہم نے اس کا خوب سارا فائدہ اٹھایا خوب سارا فائدہ مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے نا اپنی گاڑی پاس کرنے کا فائدہ اس بار اٹھایا اور مجھے واقعی ہی بہت مزایا ہے میں نے ایک دفعہ کسی سے سنا تھا کہ یوکے میں رہنے کا مزا تب آتا ہے جب آپ گاڑی پاس کر لیتے ہیں تو یہ مجھے اس ٹائم پر ریالائز ہوا تھا جب میری بہن آئی ہے نا تب مجھے پتا چلا ہے کہ واقعی یوکے میں رہنے کا مزا تب ہی آتا ہے جب آپ گاڑی پاس کر لیتے ہو ہم لوگوں نے ایک ایک پل انجوئی کیا مطلب ہم لوگوں نے فورن سے چلے جانا ہے ایسکریم کھانے کے لیے ہم نے فورن سے چلے جانا ہے کوئی ویٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اگر نہیں بھی دل کر رہا تو وہاں پہ تھگ گئے ہوئے تو فورن سے واپس آ جاؤ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہزبن کے ساتھ جانا ہوتا تھا یا پھر ٹیکسی بوک کر کے جانا پڑتا تھا تو ٹیکسی بوک کر کے جاؤ فرس کرو بارش لگ گئی ہے وہاں پہ تو اب ٹیکسی کو کہا ہوا ہے آنے کے لیے بھی لیکن ٹیکسی بوک ہے اور اب وہ آنے میں بھی تو ٹائم لگائے گی تو اس طرح سے کافی مسئلے ہوتے تھے یوکے کے ویدر کھا تو آپ کو پتا ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تو یہ خیر جناب اس بار ہم نے پوری پلاننگ کی اور جس طرح سے ہم نے اس بار پلاننگ کی تھی کہ ہم نے یہاں یہاں پہ جانا ہے یہی ایڈیاز کور کرنے ہیں ہم نے وہ سارے ایڈیاز کور کی اور خوب سارے چینل کیا ایون ہم لیٹ نائٹ جو ہے نا ٹیک وے پہ بھاگ جاتے تھے وہاں سے بھی کھانا لاتے تھے اور کھاتے تھے بہت ہی زیادہ مزہ یہ بلکل پاکستان والی فیلنگ تھی کیونکہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے نا جب آپ نے لیٹ مطلب باہر جا سکتے ہو کھانا لے سکتے ہو یہ وہ تو یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ لیٹ ہم کہیں نہیں جا سکتے تھے کیوں کیونکہ بھئی رات کو ٹیکسی نہیں بک کر سکتے بہرحال میں تو بلکل نہیں کمپٹیبل ہوتی ہوں اب یہ تھا کہ گاڑی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میری بہن کے جو بیٹے ہیں وہ تھوڑے اب ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں تو پھر ان کے ساتھ جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ویسے تو میں اکیلے بھی چلی جاتا ہوں الحمدللہ میں اتنی بہادر ہوں لیکن اپنے آپ ساری بہنوں کے لیے یہ آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں موٹیویشن سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں جو میری بہنیں گاڑی پاس نہیں ہیں آپ لوگ پوری اپنی 100% کوشش کریں 100% کوشش کریں کہ آپ گاڑی پاس ہو جائیں یہ آپ کے لیے تو اچھا ہے لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ گاڑی پاس کر جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہاں یوکے میں آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور آپ کے لیے بہت سارے راستے بھی کھلیں گے اچھا میری بہن آئی تھی تو ہم نے جو میری بہن کی شادی ہوئی ہے پاکستان میں ابھی اس کے شادی کی مووی بھی نکال کے دیکھی تھی تو بہت مزا آیا تھا ایک اٹھے مووی دیکھنے کا کیونکہ بڑا مزا آتا ہے شادی کی ویڈیو لگی ہو پھر اس میں سارا کچھ دیکھو اور پھر سارا ریکال کرو بڑا مزا آتا ہے اچھا یہاں بھی ہم بچوں کو پارک میں بھی لے کے گئے تھے اور فرحان نے ما شاء اللہ بہت جلدی بائیک چلانا سکھی ہے لاسٹیئر پتہ نہیں بس بہت زیادہ تینشنز تھی لائف میں تو اس لیے میں نے فرحان کو بلکل باہر نہیں نکالا بائیک وغیرہ دے کے تو فرحان کو جب میں نے اس سال بائیک جیسے ہی دیا تو فرحان ایسے بیہو کر رہے تھے جیسے کبھی بائیک دیکھا ہی نہ ہو تو میں نے پھر خیر ان کو ابھی بائیک دیا دو تین دن انہوں نے چلایا اور ما شاء اللہ بہت اچھا چلا لیا اس کے بعد جناب یہاں میں نے اپنے ہزبن سے کہا تھا کہ آپ ان بچوں کو تھوڑی دے باہر لے کے جائیں تاکہ تھوڑا سا مجھے میرا می ٹائم ملے کبھی کبھی ایسے دل کرتا ہے بندہ بلکل تھوڑی دے اکیلا بیٹھے تھوڑا سکون سے بیٹھے اب ایسے ہے میری لائف میں ایسے کہ میں یہ کر لیتی ہوں پہلے بچے بہت زیادہ چھوٹے تھے اگر میں بھیج بھی دیتی تھی نا تو میرا دماغ بچوں کی طرف ہی لگا رہتا تھا کہ اب کیا کریں گے اور میں بھیجتی نہیں ہوتی تھی تو میرے ہزبن اب جب بھی جاتے ان کو لے کے تھے ان کے ویڈیوز بنا بنا کے مجھے بھیجتے رہتے کہ بھی میں ان کو یہاں باہر لے کے آیا ہوں یہ خوش ہے یا کھیل رہے ہیں اور ماشاءاللہ میرے ہزبن کے ایرنگ بھی بہت زیادہ ہے تو بچوں کی اچھے سے لوگ آفٹر کرتے ہیں لیکن اب بچے بڑے ہو گیا تو تنگ بھی اتنا نہیں کرتے تو پھر دونوں کو میں نے ڈیڈی کے ساتھ بھیجا تھا کہ چاہے بھی آپ لوگ اپنا انجوئے کریں میں تھوڑا سا گھر کے کچھ کام تھے اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم آرام سے تھوڑا سا گزار لو خیر جناب اس کے بعد بچوں کے سکول میں یہ ایک ڈے تھا جس میں کہ وہ جو کنگ کا کچھ ہوا تھا اس میں بچوں کو وائٹ یا ریڈ یا بلو پہنا آکے بھیجنا تھا تو اس میں پھر میں یہ وائٹ ہوڈیز تھی دونوں بھائی پہن کے گئے ہوئے تھے اور ان کی میں نے کچھ پکچرز لی تھی آج کل پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پھر جیسے ہی میں نے سکول کے پاس پہنچنا ہوتا ہے اور بارش ایسے سلاب کی طرح شروع ہو جاتی ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا سمجھیں مطلب سلاب نہیں شاور کی طرح مطلب جیسے شاور کھول جاتا ہے نا ایسے بارش ہوتی ہے اور میں گھر سے چھتری نہیں لے کے جاتی دھوپ نکلی گئے ہوتی ہے بڑے مزے سے جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو یہ ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوتا ہے لیکن آٹھ کل یہ ہو رہا ہے اور ابھی میں نے دو چھتریاں لے کے نا بے اس کے گھاڑی کے بوٹ میں رکھ دیئے کہ اب اگر ہوا نا تو میں نے یہ لازمی چھتری یوز کر لینی ہے لیکن اب جب سے میں نے چھتریاں رکھی ہیں نا بارش ہوت گئی ہے یہ عجیو ہے ویسے خیر جناب اس کے بعد یہ میں اور میرے ہزبن گئے تھے ڈیٹ بھی کیونکہ میں بہت زیادہ افسر تھی تو میرے ہزبن نے کہا چلو آپ کو ناشتہ کرا کے لاتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کا مور اچھا کرتا ہوں کبھی کبھی ایسے ہوتا نا بندہ ویسے ہی مور خراب ہو جاتا ہے تو وہ اچھا کرنے کے لئے ہم چلے گئے اس کے بعد جناب یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی جگہ اچھا یہ ہمارے ٹاؤن میں انہوں نے تھوڑا سا ہمارے ٹاؤن جو ہے بڑا مورڈنائز کر رہے ہیں بڑا پیارہ کر رہے ہیں پہلے بڑا کوائٹ سا ہوتا تھا لیکن ابھی اس میں کچھ چیزیں لگ رہی ہیں نہیں بنا رہے ہیں تو جن میں یہ نا میرا بیسٹ ایریا ہے لیڈز یا پتہ نہیں کہا ہم ایک دفعہ گئے تھے وہاں پہ میں نے یہ دیکھتے تھے تو مجھے بہت اچھے لگے تھے اور میرا بہت دل کرتا تھا کہ یار ہمارے ٹاؤن میں ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ ہم جائیں ہم انجوئے کر سکیں میرے بچوں کو بہت شوک ہے پانی سے کھیلنے کا تو میں کہتی تھی یار ایسا کچھ ہو جہاں پہ ہم میرے بچے جائیں اور انجوئے کریں لیکن الحمدللہ اب ہمارے ٹاؤن میں یہ بن گیا ہے اور جو جو ہم میرے ٹاؤن سے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون کون اس ایریا میں گیا ہے یہ دیکھ کیا ہے اور کس کس کو پسند آیا ہے میں بھی یہاں پہ جوتے اتار کے اتنا انجوئے کر رہی تھی تھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا آج کل تو موسم بھی کافی اچھا ہوا ہے اس کے بعد جناب ہم یہاں پہ گئے تھے الڈی میں یہاں پہ کچھ چیزیں لینی تھی تھوڑی بہت ختم ہوئی تھی گھر میں زیادہ تر جو گروسری ہوتی ہے وہ میں اور میرے ہزبن اکٹھے کرتے ہیں لیکن جو ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے ساتھ ساتھ لے لیتی ہوتی ہوں تو بس جناب یہی تھا چھوٹوں سامن آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک شیئر اور کومنٹ کریں اللہ حافظ